پر مہاراست کی اگر بات کریں پنکج ہمارے ساتھ گھڑ گئے ہیں اور ارون ساوند بھی ہوں تو پی سی آر ان کو بھی دکھائیے گا ذرا ونڈو میں پنکج اچھی خبر نہیں آ رہی ہے مہاراست سے اگر ہم ایکزٹ پول کے رجحانوں پر نظر ڈالیں دو آپ کے پکش میں آئے پانچ آپ کے خلاف ہیں مطلب کانگریس کے خلاف آئے اوجت ہوتے ہیں اس لیے ان پر وشواس کرنے کا تو کوئی قارن ہے نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار سوہبین سنوک صفحہ چناؤ ہوا ابھی چار مہینے پہلے آئے اوجت جب آپ کہہ دیتے ہیں وہ آپ بھی ان کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں مطلب کانگریس کو جو سارے ایکزٹ پول جتا رہے تھے اریانا میں کانگریس دوارہ پر آئے اوجت تھے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو جس کو جتا رہا ہے اسی کے دوارہ پر آئے اوجت تھے لیکن زیادہ تر ایکزٹ پول زیادہ تر اوپینین پول آپ خود سوچئے کہ وہ بھی ان کو کمیشن کرے گا ایسے کہ تو ایکزٹ پول اوپینین پول ہوتے نہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے یہ پرحاوت ہوتے ہیں لیکن آپ گراؤنڈ سچویشن اگر مہاراشت کی دیکھیں تو چار مہینے پہلے جو چناؤ ہوئے ہیں اس میں ڈی اے کے گھٹک دنوں ڈی اے کے ان کا جو بھوٹ پرتیشت ہے وہ آٹھ پرتیشت گرہ ہے آٹھ پرتیشت اور شندے شیف سینہ کا تیرہ پرتیشت رہ گیا ہے انڈیا سمہو کا بھوٹ پرتیشت لوگ سبھا کے ان چناؤوں میں بارہ پرتیشت بڑھا ہے اوڈھا شیف سینہ کا قریب پریب ویسا ہے تھوڑا سا بلکی بڑھا ہے اور جو کل ووٹ ہیں وہ بھی انڈیا سمہو کو تو انڈیا سے زیادہ ملے ہیں پل ووٹ تو جب اس طرح کی استطی ہے اور ابھی پشم مہاراشت میں شرط پوار کی ncp ویدرک میں کانگریس مراتھ وارا اور ممبئی میں ادھا کی شیف سینہ کو لوگ سبھا کی سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں اتری مہاراشت پشم مہاراشت اور مہاراتھ وارا میں کانگریس میں بھی اچھی جیت ملی ہے اور کانگریس کا سٹرائک ریٹ چھتر پرتیشترہ مرتی جنتہ پارٹی کا 32% وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہریانہ کے چناؤں بھی بڑے حیرت انگیز تھے ان کے نتیجے اور اگر مہاراشت میں یہ ایگزٹ پول بتا رہے ہیں تو اس حساب سے مہاراشت کے چناؤں نتیجے بھی حیرت انگیز ہونے والے ہیں ان نتیجوں پر بشواس کرنا مشکل ہوگا مشکل ہوگا وشواس کرنا ٹھیک ہے ارون ساونت پر یہاں پر ایک اصلی نکلی کی لڑائی بھی چل رہی تھی اور کیا اس نشکرش پر شروعاتی رجحانوں سے اس نشکرش پر پہنچنا کیا غلط ہوگا کہ اصلی نکلی کی لڑائی میں آپ کی پارٹی ایکنات سندے نے ادھو کو پٹکنی دے دی پر ادھر چاچا نے اپنے بھتیجے کو پٹکنی دے دی ایک جگہ ایم بی اے کو فائدہ ہو رہا ہے ایک جگہ یوتی کو فائدہ ہو رہا ہے سندیب جی کیسے ہے اصلی نکلی اس سبجک کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس کے پہلے ہی ایسی نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اصلی شیوسینہ جو ہے جس کو نام بھی دیا ہے شیوسینہ کر کے اور دھنوشے بان جو نشانی ہے وہ بھی شوب دیئے آدرنیہ مکہ منتری ایکنا شندے جی کے ہاتھوں میں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس پرکار سے کچھ پینلیس نے کافی اچھی باتیں کہی تو اس سے ابھی آنے والے اس مطلب 23 تاریخ کو یہ 100% ثابت ہو جائے گا کہ اصلی شیوسینہ کے اوپر ثقہ مورتب ہو چکا ہے اور وہ اصلی شیوسینہ ایکنا شندے جی کے ساتھ ہی رہے گی کیونکہ سارے شیوسینہ ایک آمدار خاصدار سانسد جلہ پرمک سارے کے سارے جو ہے وہ اوباٹا شیوسینہ کو چھوڑ کر ہماری شیوسینہ کے ساتھ رہے تھے اس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی دوسری بات ابھی اجید پاوار جی اور شرط پاوار جی کی جیسے کی آپ نے کہا یہ بات ان کی بھی ثابت ہو جائے گی کہ جس پرکار سے ان کے ساتھ مور دن 42 ایمیلے راشتروادی چھوڑ کر اجید پاوار جی کی ساتھ آئے تھے پر اجید پاوار تو مجبوط ہے اور کونسی کڑی کڑیوں میں ہی تو جو سندیب کہہ رہے ہیں یہ مانو ہو جائے گا اور کسی بھی حال میں سندیب سنوڑ کر تو وہاں کی رگ رگ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں آپ بھی انہیں جانتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بیچ کا یہ کسی کی سیدھی بہومت نہیں آئے گی چاچا بھتی جا کے ہاتھ میں پورے ستہ کی کمان ان کے ہاتھ میں تو نہیں آ جائے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے تو کمزور کڑی وہ کمزور کڑی کہیں اور کسی کی چھت میں جا کے نہ جڑ جائے سندیب جی یہ بات بلکل صحیح ہے ابھی وہ دور چل رہا ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو آپ میجورٹی سے جتا کر نہیں لا سکتے ہو کسی ایک دوسرے کا ساتھ لینا ہی پڑے گا پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی دور کافی الگ الگ سٹیٹ میں اور مہارشترہ میں بھی چل رہے ہیں لیکن کسی بھی حال میں اس مہارشترے میں مہایوتی کی سرکار ہی ستہ کی چاوی اپنے ہاتھ میں رکھے گی کیونکہ پچھلے دھائی سال میں جو وکاس کے اور پرگتی کے کام اس مہارشترے میں کیے گئے ہیں جنتہ نے اس کام کو سرکار ہی مطلب آپ دونوں ہی باتیں آپ نے کہہ دی کہ سرکار بھی آپ کی بنے گی پر گھٹ بندنوں میں بدلاو بھی ہو سکتا ہے آپ کو رکھے آگے